اور فیک نیوز اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی خبر فاسق والی میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی وہاں پر اسیمبلی کے اندر بھی کہ فیک نیوز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاسق کی خبر کو دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو اس کی صحت کو انشور کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ قومیں آپس میں لڑ جائیں تباہ کرنے اور پھر بعد میں پچھتائیں اور میں نے مثال یہ دی کہ عراق کے اندر جو ویپنز آف ماس دسٹرکشن کی فیک نیوز تھی پوری یہ آیت اس پر پوری اترتی ہے یعنی اگر کوئی انسان جو خدا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان نہ رکھے تو وہ یہ آیت پڑھ لے تو اس کو پورا یقین ہو جائے گا کہ کتنا پورا عراق کے اندر جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے اب پہلے ہی اس کا کہہ دیا تھا کہ یہ قومیں تباہ کرنے اور پھر اس کے بعد پچھتائیں تو یہ ہمارے ساتھ فیک نیوز تو فیک نیوز کہا یہ جاتا ہے ایک ریسرچ ہے اب کی میں رسالے بہت پڑھتا ہوں کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو سائنٹیفک امریکن دوہزار بائیس دوہزار اکیس میں فروری کا اسی سال کا اسی سال کا اس میں یہ ہے کہ چودہ سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے فیک نیوز سے سب سے زیادہ فوراں حضم کرتا ہے لہٰذا اگر ٹی وی پر چل رہی ہے پرائرٹائزیشن نہیں ہے پاکستان تباہ ہو گیا سینہ کو بھی کرتے رہے ہیں ٹی وی پر یہی ہر وقت چلتا ہے تو وہ چودہ سال کا بچہ جو بڑھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان تو تباہی ہے پاکستان میں خرابی ہیں خرابی آئے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اس عمر کے بچہ متاثر ہوتا ہے تو اس میں بھی ضرورت دنیا پریشان ہے صرف مسلمان نہیں مسلمان کے اوپر تو یہ حربہ استعمال ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں ظلم ہوتا رہا ہے لاکھوں افراد مر گئے ہیں کروڑا مر گئے ہیں لاکھوں کی بات بھی آپ چھوڑ دیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے